موسیقی اسلام علیکم دوستوں فائق کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ آج ہم آپ سے ایک یہ ایسی سٹوری سنائیں گے آپ کو جس کے اندر آپ کو بہت اچھا ایک مورن ملے گا وہ یہ ہے کہ کسی کو کم تر مت سمجھو کم تر سے مرات کہ کسی کو کم مت سمجھو سب کو اپنے سے اوپر سمجھو کہ آپ ہی آپ نہیں ہوں سب آپ سے اوپر ہے جب آپ سب سے اوپر اپنے آپ کو سمجھنا لگیں گے تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا جب لوگوں کو آپ اپنے سے اوپر سمجھیں گے تو آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا اس لئے آپ لوگوں کو اپنے سے اوپر سمجھیں تو اسی مورن کے ساتھ آپ کے لئے ایک سٹوری آج میں لے کر آیا ہوں چلیں اپنی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خرگوش اور ایک کچوا دوست تھے آپس میں ان کی دوستی کافی گہری تھی مگر جو خرگوش تھا وہ اپنے آپ کو بہت خوبصورت بہت پاورفل بہت یہ سمجھتا تھا کہ میں رننگ ماسٹر ہوں کوئی مجھے کاٹ نہیں سکتا ریس کے اندر میں سب کچھ کر سکتا ہوں مگر اس نے جو کچوا تھا اس کو کم تر سمجھا اللہ کو اس کی یادہ پسند نہ آئی ایک دن وہ دونوں ایک جنگل میں جا رہے تھے کچوا بہت آستہ جل رہا تھا اور خرگوش بہت آگے تھا خرگوش اس کے پاس گیا اور اس نے اس کو جا کر کہا تم کیا ہو تم کھاتے پیتے نہیں ہو تم یہ نہیں کرتے اتنا تم آستہ جل رہے ہو تمہیں کیا ہے وہ اس کو کافی باتیں بولنا شروع ہو گیا کچوا یہ سن کر کافی دکھی ہوا کہ یہ اس طرح کیوں مجھے کہہ رہے ہیں میرے اتنا چاہ دو اس نے کہا میں کسی سے کام نہیں ہوں کچوا نے اس کو یہ بات کی تو خرگوش کو غصہ آگیا اور اس نے کہا چلو پھر ایک ریس کرتے ہیں اس ریس کے اندر جو پہلے اس درخت کو ہاتھ لگا کر آئے گا وہ جیت جائے گا وہ درخت کافی فاصلہ تھا مگر خرگوش جو تھا نا اس نے جب آدھا رستہ تے کیا پیچھے دیکھا تو کچوا تھا ہی نہیں تو وہ اس نے سوچا کہ میں سو جاتا ہوں یہاں پر اور جب تک میں آرام کروں گا کچوا ابھی تک یہاں بھی پہنچا ہوگا اور میں پھر آگے جا کے ریس جیت جاؤں گا وہ وہاں پر سو گیا اور کچوا کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پاور دی کہ کچوا اتنی سپیڈ میں آیا اتنی سپیڈ میں آیا کہ وہ اس درخت تک پہنچ گیا تقریباً کوئی دس سے پندرہ منٹ کے بعد جب خرگوش کی آنکھ کھلی اس نے کہا ابھی تو کچوا آیا نہیں ہوگا وہ آستہ آستہ وہاں پر گیا اور کچوا وہاں پر کافی دیر کا موجود تھا خرگوش دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ یہ تو اتنا آستہ چلتا ہے اس طرح پھر اسے یہ بات کا اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی مدد کرتے ہیں اگر میں غرور نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ میری بھی مدد کرتے میرے اوپر اس ٹائم نیند تاری نہ کر دیتے جس ٹائم ریس ہو رہی تھی اور میں بھی آج ریس میں جیت جاتا وہ کافی اداس ہوا رونے لگا اور بعد میں اس نے کچوے سے معافی مانگی کہا میرے دوست میں اس طرح تمہارے ساتھ میں نے بہت غلط کیا مجھے اس طرح معاف کر دو تم میں آئندہ کسی کو کم تر نہیں سمجھوں گا تو اس سے ہمیں یہ مورال حاصل ہوتا کہ کسی کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے سب کو اپن سے اوپر سمجھنا چاہیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سٹوری کافی پسند آئی ہوگی اس سٹوری کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ